اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو یہ میرا پارٹ ٹو ہے اوپن خط جو میں آرمی چیف صاحب سے مخاطب ہوں یہ وہ چڑھ لیے سیریز سر شاہ صاحب کے ایسے یو اے ای میں آپ کے ساتھ جو نگوشیشن ہوئی تھی ایم بی ایس کی اور ادھر والے کی یہاں پہ جو ایم بی کی ایم بی ای یو اے ای میں وہ ہمیں بھی بتائیں کہ آپ کیا نگوشیشن کر کے آئے ہیں اور آپ کے فوراں بعد اس آگڈار اور یہ گئے ہیں یہ وہاں پہ کیا وعدہ جات کر کے آئے ہیں اور آپ کے کہنے پہ انہوں نے کیا ہے یہ بالا بالا کیا ہے ایک یہاں پہ فیشن چل لیا کہ جو دنیا جان کا بھگوڑا اس کو چن چن کے وہاں پہ بٹایا جاتا ہے یہ اسی سلسلے میں جب آپ واپس آگے ہیں عساق دار اور سلمان کہیں یہ سوری جو وزیراعظم کہیں وہاں پہ حسین نواز کا ان کے ساتھ ملنا ضروری تھا یہ بھی آپ عوام کو بتا دیجئے گا آپ کے پاس ندیم انجم نے ووڈ بیج دی ہے وہاں پہ کیا آفر کی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا اگر عمران خان کے بارے میں فیور میں کہا تھا وہ آپ کو بتائیں نہیں آپ نے بتانا قوم کو نہیں بتانا تو چلو اس کے اوپر عمل تو کرو نا اس نے آپ کو تجویز دی ہے اس میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن یہاں پہ ہو رہی ہے وہ ٹوکرہ بھی آپ کے سر کے اوپر ہی آ رہا ہے فیصل نسیر کے اوریجن جو ہیں وہ آئی بی سے ہے آپ کی اتنی حمد نے ابھی تب اس کو ٹرانسفر کر دیں وہ جو گندھ ڈال رہا ہے ابھی شیخ رشید کے ساتھ کیا ہوا وہ مریم کے کہنے پر اسی وقت وہ ایف آئی اے کے جو انہیں جو ڈی جی ہے بٹ اس نے فوراں بھیجا مریم کو اور نواز شریف کو انہوں نے ویڈن وان ٹو سیکنڈ اس کو دے دیا ناصر بڑھ کے ٹویٹر سے ٹویٹ ہو گیا ابھی شیخ رشید کو پچھایا نہیں تھا کہیں جہاں سے پکڑا تھا وہ ہی سے وہ فوراں وٹس اپ پہ کر رہا تھا امید ہے آپ بھی اس کے پر گوھر فرمائیں گے اور بتا دیں گے پھر ایک بات کرنی ہے جی کہ ایرانی آئل آ رہا ہے اس میں کوئی سیول تو کوئی شامل نہیں یہ جو آپ نے ساتھ انتہائی مادر کا ساتھ بھاڑو جو ملائے میں ہیں وہ والے کوئیٹے والے سارے یہ بلوچستان والے وہ ایرانی آرمی سے مل کے یہ آئل ادھر کرتے ہیں یا تو اس کے ساتھ اپنڈی ٹریڈنگ کرو ہمیں کوئی طرح نہیں ہے سستہ ملے گا لیکن جب سمگل ہو کے آرے وہ ہی پیسہ پھر نجائز اصلہ خریدتے ہیں جو وہاں پہ بی ایل اے کے لوگ وہ بھی بیچ میں سمگلی میں آپ کے سیکٹر کمانڈر ہے پھر آسو گفور کی سروز اچھی بلی تھی وہ اس کے طرف بھی ٹوک رہا اس کے اوپر بھی جا رہا ہے میں معافی چاہتا ہوں میں نے اس کے خلاف ہے لیکن میرے سے بولا نہیں جاتا اب کیا کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ پھر جنابی علی انڈیس وائٹر ٹریٹی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس میں تھا کہ جو ادھر والا ہے جو ستلوج اور راوی اور بیاد تو دریاء پتہ نہیں میں نے نہیں دیکھا میں آپ سے عمر میں کم از کم بھی چار سال بڑھا ہوں میں نے آج تک دریاء بیاد نہیں دیکھا نقشوں میں تو دیکھا وہ انڈیا نے پورا حضم کر لیا ستلوج بھی کبھی جا کہ جولائی اگست میں آتا تھوڑا سا چلتا نالا تھا تو راوی تو بن ہی گندہ نالا گیا یہاں سے یہاں سے صرف جو یہ انڈیا ہے وہ بیس پرسنٹ پانی لے سکتا تھا اس ٹریٹی کے تاہر اس نے سارا ہی قبضہ کر لیا آپ بولتے نہیں اور پاکستان اسی پرسنٹ پاکستان نے یوز کرنا تھا وہ بھی نہیں میرے کے کلپ آ رہا ہے اگر آپ یہ آئی ایس پر سن لیں تو وہ بھی بھی دینا اوپر یہ انڈس وارٹ ٹریٹی آئی ڈیو ٹو بھی اس کو کہتے ہیں اس میں کیا تھا اور جب موڈی کا دل کرتا وہ جو دوسرا مشرقی جس کو ہم کہتے ہیں اس ٹریٹی میں ایک ویس تھا کیس تھا تو جو ویسٹ والے کے اوپر وہ بھی انڈیا نے قبضہ کر لیا جب دل کرتا تھا کھول دیتا جو جیلم دریائے جیلم کے اوپر آیا اور جب دل کرتا ہے وہ جناب دریائے زند میں بھر دیتا بہا دیتا اس کے اوپر بھی آپ جناب علی تو اجیہ فرمائیے فرمائیے گا آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں اپنا بیچ کے نہیں کرنا اپنا تانگا پارٹی کرنا ایسی کو بات نہیں آپ اس پر بھی شفقت فرمائیں آپ کا کام جو ہے وہ کام سے کام آپ رکھیں سیاسی ان کو سیاست سے بڑھنے دے آپ کا جو فیصل نصیر اور فہیم رضا اور برگیڈیر راشد نصیر جو سیکٹر کمانڈر اور سیکٹر کمانڈر کریچی جس نے ابھی شیخ رشید کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی ہے وہ بلاول قسم یہ تو پتہ ہی نہیں ہے زرداری تو ابھی ہوش و وہ آزمیں بھی نہیں ویسے بھی اس کی حالت غراب ہے تو ٹون سارک حالت یہ جو برگیڈیر اجاز نے شیخ رشید کے اوپر ایف آئی آر کروائی کوئٹے میں کوئٹے ہیں لوگوں کہا کے اور کریچی میں بھی کروا دی یہ اس طرح پولیٹکس میں انوالمنٹ آپ کی ظاہر کرتی ہے امید ہے یہ میں نے برا بھلا اگر آپ کو لگا واہا ہو تو پھر دیکھ لیجئے گا میں نے تو آج آپ کو کوئی گالی گولی نہیں دی آپ کو پھر یومِ جشنِ ولادتِ علی مبارکو پاکستان زندہ پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھنے پسے پرتہ سچ افیشل اور نگے بان پاکستان میں ہوں مونیش شاہ آج ہم نے بات کرنی جی ہے خوشک موضوع کوشش کریں گے اس میں رنگ بازی کو ڈال دیں انڈس وارٹر ٹریٹی آئی ڈیو ٹی یہ انیس ستمبر انیس سو ساٹھ کو پاکستان اور انڈیا کے اس میں موعدہ ہوا تھا ڈیو ٹی اور اس کا گرنٹر دا ورڈ بینک ایوب خانے اور جوہرلال نہروں نے اپنی مجودگی میں بیروکریٹوں سے سین کر رہا تھا اور آپ بھی سین کیا تھا تین دریا بیاس رابی ستلج جن جن کا سلانہ فلو اکیس ملین جو اکتالیس ملین یہ اس کا آنا تھا فلو وارٹر کا چلو یہ خوشک اس کو یہاں پہ چھوڑ دیتے لوگ بتانے کے لیے جو تیتیس ملین اکڑ کو سراب کرتا ہے یہاں پہ بھی چلنگ رہا ہے وہ ہے ابھی مودین کے لاؤ جس کو ختم کرو بغیرہ بغیرہ ہالانکہ اس میں یہ زیادتی ہو رہی ہے ہمارا سارا پانی کبضہ اس نے کر لیا دریائے بیاس میں نے تو آج تک نہیں دیکھا میں چونٹ سال میں میں نے نہیں دیکھا کتابوں میں پڑھا دریائے بیاس بھی کوئی ہوتا تھا ستلوجہ چھوٹا سا نالا اور راویہ وہ بھی نالا ہی بن گیا جب دل کرتا کھول دیتے کر دوسرا جو تھا ویسٹرن اسی انڈیس ٹریٹی کا ویسٹرن جو ایک تو تھا یہ ایسٹرن کے لاتا تھا ایسٹرن دریاؤں کے اوپر ایک ویسٹرن جس میں دریائے سے انڈیس تو تھا آج دریائے سندھ کو انڈیس کے جیلم دریائے جیلم کے اوپر بھی اس کو بنانا تھا اچھا جو اس میں سے بیس پرسنٹ پانی صرف انڈیا لے سکتا تھا لیکن وہ ساکھ پرسن لے رہا کیونکہ ہمارے بغیارت پولیٹیشن کچھ کرتے نہیں ابھی آرمی چیف صاحب کے پاس کان میں گئی لیکن وہ تو کسی اور چیز میں مست ہیں کیونکہ شرابی کبابی اس کے دو ہوتا ہے نا یہ دونوں موسن جو وزیر اعلیٰ بنایا رج کے پیک ہوئے گا اور دوسرا موسن جس نے فوٹو یوں کر کے کچھوائی بھی آرمی چیف کے ساتھ بیٹا ہے وہ ابھی اور بھی کتنے یہ سارے پاپیزی کے دوست ہیں انڈیا نے اس کے پر کوئی ایک اینٹ بھی نہیں بنا سکتا تھا پاکستان کی اجازت کے بغیر انڈیا نے وہاں پہ ڈیم لگا دیئے وہ بیگلی دڑا دڑ بنے جا رہے مشرف اکنی ہلکی پھلکی ٹول کی بجائی تھی جب اتر جا کے گانے گائے گوئے موسیقی تھی وہ پھر پھڑکے تو انہوں نے پھیک دیا موسیقی 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 تھی انڈیا اور اس کے دوران چھوٹا سا ایک دسپیوٹر تھا تو وہ دعابہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اچھا جی سارا پڑھان کورٹ یہ انہوں نے کہا تھا جو بجلی بنے گی اس میں پاکستان کو ریالٹی ملے گی پورا گردازپور امرسر اور یہ پڑھان کورٹ یہ تمام کی بجلی یہاں سے بنتی ہے اس ڈیم سے میں معافی چاہتا ہوں اچھا جی انڈس وارٹ ٹریٹی اس میں جماعت علی شاہ بھاگ گیا اس نے کوئی بیچ میں مینڈ مینڈ کروائی تھی بھٹو سے وہ جالی ڈاکومنٹ کے پر جب مریم بنواتی نے جالی ڈاکومنٹ ان ڈاکومنٹ کے اوپر اس نے انڈیا کو دے دیا انڈیا نے پر آج بنا لے یہ وہ وہ چڑھا وہ وہاں